السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بری آفتوں بری بلاؤں سے محفوظ رکھیں جی آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے دال ماش پہلے میں نے دو پیاس میڈیم سائز کے فرائی کیے جیسے ہی تھوڑا کلر چینج ہوگا تو میں اس میں لیسن پیسٹ ایڈ کروں گی دال ماش ریڈی کرنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چاہیے نوٹ کرتے چاہیے ایک ٹیبل سپون جائے گا لیسن پیسٹ کچھ صرف فرائی کروں گی تھوڑا لیسن کا کلر چینج ہوگا موسیقی اب اس میں جائے گی ایک ٹیبل سپون چور خمیش پاورڈر حالدی ہافٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اب اچھے سمسالہ بناتے اب اس میں جائیں گے ٹیماتر دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں بہت سارے لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ دال ماش ان سے گلتی نہیں ہے اچھے سے جیسے مسالہ بنا اور دال ماش ساتھ ہی ایڈ کر دیتے تو اس طرح دال ماش کو کھونے میں ٹائم لگتا ہے آپ میری ریسپی کو فالو کرتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دال ماش کتنی آسانی سے گل گئی میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ گڑاہی میں مسالہ بنا رہی ہوں میرے پاس سکریمنٹ پانچ سو گرام دال ماش ہے جو میں نے دو سے تین گھنٹے پہلے سو کر کے رکھتی تھی اس طرح دال گلنے میں ٹائم نہیں لگتا اب اس میں جائے گا پانی یہ تقریباً ایک گلاس پانی ہے یعنی دو کپ پانی آپ کو پیاز نظر آ رہے ہیں ٹیماتو نظر آ رہے ہیں یہ سب پریشر اکر میں جب جائے گا سب ختم ہو جائے گا ایک ریوی سی بن جائے گی مکس ہو جائیں گے ساتھ ہی اب پانی جیسے ہی گرم ہوا یعنی پائل آیا تو میں نے دال پہ ایڈ کر دی ٹھنڈے گانی میں دال ایڈ نہیں کر دی جو میری چینل میں نیو ہیں میری چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں میرے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے نیائے آئیکن کو پریس کریں اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائیکن شیئر کریں جی دال کو میں نے پریس کر میں ڈال دیا تھا اور اچھے سے کوک ہو گئی دوارہ میں نے گڑاہی میں ٹرانسفر کی صرف آپ کو دکھانے کے لئے تاکہ صحیح سے سمجھ آسکے یہ دیکھیں کہ اچھے سے دل دیا دال بہت اچھے سے نرم ہو چکی ہے اگر اسے میں کور کر دوں گی تو یہ بالکل دال اور نرم ہو جائے گی جی ایک ٹیبل سپون ساتھ میں نے ایڈ کیا اگر پیسٹ دیکھیں ٹماٹر پیاس سب ختم ہو چکے ہیں مکس ہو گئے کچھ لوگ دال کو الگ سے بائل کر لیتے ہیں مسالہ الگ سے بنایا ہے پھر دال وہ بھی طریقہ اچھا ہے لیکن زیادہ ٹیسٹ اس طرح آتا ہے جی بیت میں میں نے اور ایڈ کیا دیسی کی کو پھر میں زیادہ کوک نہیں کرتی اس کا ٹیسٹ ایسے ہی اچھا لگتا ہے بس میں نے فلیم آف کر دیا اب جائے گا گرم سالہ پاورڈر ایک ٹی سپون اور دال ماش ریڈی جب میں پرچیس کرتی ہوں مارکٹ سے تو یہ لاہوری تال ماش کہہ کے پرچیس کرتی ہوں ایک اسے باریک ہوتی ہے وہ تھوڑا گلنے میں ٹائم دیتی ہے دیکھیں کتنا زبردست ریڈی ہوا آپ بھی ضرور بتائی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو وہ میری ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی